بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو سنتالیس کے ہند میں مسلم لیگ اور کانگریز کی مشترکہ حکومت تھی سردار پٹیل وزیر خارجہ تھے اور انتظامی امور ان کے پاس تھے اور امن و امان کو قائم رکھنا بھی اس کی بنیادی ذمہ داری تھی سردار پٹیل نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ہندووں اور سکھوں کو تیار کیا ان کو قصیر تعداد میں سرکاری فیکٹریوں سے تلواریں بنوا کر فراہم کی ہندو اور سکھوں کو اجازت دی گئی کہ وہ تلوار کے ساتھ جہاں چاہے جا سکتے ہیں سکھوں کی چھوٹی کرپانوں کو بڑی تلواروں سے بدل دیا گیا اس سے پہلے سکھ چھوٹی کرپانوں کو پرتے یا بنیان کے اندر رکھتے تھے یا پھر پگڑی کے اندر بالوں میں چھپا لیتے کہ کرپان ان کے مذہب پر لازمی جوز تھی مگر اس اجازت کے بعد یہ ہوا کہ جس سکھ کو دیکھو سائیکل پر تلوار لٹکائے جا رہا ہے دفتر میں بابو کام پر آ رہا ہے تو تلوار اس کی میز پر رکھی ہے مسلمانوں پر پابندی تھی کہ لکڑی بھی نہیں رکھ سکتے تھے چاکو بھی جیب میں نہیں ہونا چاہیے اکیلہ مسلمان کہیں آتا جاتا مل جاتا تو سکھ اس پر حملہ کر دیتے کئی مسلمان اس طرح کے حملوں میں شہید ہوئے آہستہ آہستہ انفرادی حملے اجتماعی حملوں کی شکل اختیار کر کے صوبہ بہار صوبہ یوپی گوڑ گاؤں صوبہ پنجاب نوہ کھلی کلکتہ حیدر آباد اور پمبئی میں بڑے پیمانے پر فسادات ہوئے حضرت پیر ظلفکار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے سسر حضرت قواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے انڈیا میں دہلی کے قریب ایک جگہ مدرسہ بنایا یہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے اللہ کے فضل سے مدرسہ بہت ہی کامیاب رہا جس میں کئی سو طلبہ پڑتے تھے اس کے بعد پارٹیشن ہو گئی تقسیم کے وقت جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں مسلمان ہندووں اور سکھوں کو مارتے تھے جہاں سکھوں اور ہندووں کی اکثریت تھی وہاں ہندو اور سکھ مسلمانوں کو مارتے تھے اس وقت حضرت قواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے سب کو کہہ دیا کہ آپ سب لوگ دروازے بند کر کے گھروں کے اندر ہی رہیں چنانچہ انہوں نے اندر رہنا شروع کر دیا ایک استاد صاحب کو کوئی کام پڑ گیا انہوں نے دوسرے گاؤں میں جانا تھا حضرت صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ وہ بیچارہ ڈرتا ہوا مدرسے سے نکلا چھپ چھپا کے جا رہا تھا کہ سامنے ایک سکھ ملا پہلے تو وہ اس کو دیکھ کر گھبرایا پھر سوچنے لگا یہ بھی ایک ہے میں بھی ایک ہوں اگر آمنا سامنا ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں جب وہ اس کے قریب سے گزرا تو اس سکھ نے کہا میاں جی تُسی فوج منگائیے پہلے تو وہ اس کی بات ہی نہ سمجھا پھر جب اس نے دوبارہ پوچھا تو پھر سمجھ آئی کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے اس نے پوچھا کیوں آپ کس وجہ سے پوچھ رہے ہیں سکھ نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ قریب کی بستیوں والے تین مرتبہ تلوارے اور نیزے لے کر تمہارے تمام بچوں کو ختم کرنے کے لیے رات کو حملہ کرنے کے لیے آئے وہ جب بھی آتے تھے ہمیں تمہارے مدرسے کے پیچھے سپاہی بندوق لیے کھڑے نظر آتے تھے ہم تین مرتبہ آئے تینوں مرتبہ فوج کو دیکھا انہوں نے آ کر یہ واقعہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کو سنایا تو حضرت عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ایک خدائی فوج تھی جسے اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے متعین کر دیا اس لیے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتا تھا کہ ان میں کبیرہ گناہ کرنے والا کوئی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نیکوں کاروں کا سرپرست تھے ایک دفعہ حارون رشید کھڑکی سے مسجد کی طرف دیکھ رہا تھا امام یوسف رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے آئے تو دو طالب علم بچے پیچھے پیچھے تھے کہ حضرت کے جوتے اٹھائیں جب انہوں نے جوتے اٹھائے اور مسجد میں داخل ہوئے تو ایک طالب علم کا ہاتھ ایک جوتے پر اور دوسرے طالب علم کا ہاتھ دوسرے جوتے پر آیا ایک نے بھی ایک جوتہ اٹھا لیا اور دوسرے نے بھی ایک جوتہ اٹھا لیا چنانچہ ان میں سے ایک نے رمال بچھایا اور دونوں نے اس میں ایک ایک جوتہ رکھ دیا ایک نے ادھر سے رمال پکر لیا دوسرے نے ادھر سے رمال پکر لیا وہ حضرت کے جوتے اس طرح لے کر مسجد میں گئے کہ دونوں کو حضرت کے جوتے اٹھانے کی سعادت مل گئی حارون و رشید نے یہ دیکھا تو سرط آہ بھری اور کہنے لگا یوں تو لوگ ہمیں بادشاہ سمجھتے ہیں ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے جو نیکی کا کام کرنے میں لگے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں یوں عزتیں دیتے ہیں اور جو گناہوں کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کی دلوں سے ہی نکال لیتے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں